السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیدی سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ویڈیو شیئر کرنے جانے ہیں سپیشنیسا کی بوٹلز کو لے کر جو خل میں یوزلیس پڑی ہوتی ہیں ویسٹ میں پڑی ہوتی ہیں ایسے ہم نے خل میں باہر کٹھا کیا تن بوٹلز کا تو جی آج اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت بڑا قسم کے یونیک آئیڈیاس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے سو لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بوٹل لے لینے سوفٹرنگ کی ہو یا پھر پانی ویلے جو بوٹلز ہوتی ہیں اس کے دھککن کے اوپر آپ نے اس طرح سے سراخ کر لینے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اوپر تو ہم نے سراخ کر لیا باقی جو ریمیننگ بوٹل ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ چاہے سینٹر سے کٹ کر لو یا تھوڑا سو اوپر سے کٹ کر لو ٹھیک ہے جی آگے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ جو دھککن ہے اس دھککن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جی کوئی بھی چمچ جو فرائنگ کے لیے یوز کرتے ہو پہلے آپ اس کو ماب لیں کہ اس میں سے ایزی لی جی وہ نکل رہا ہے چمچہ اس میں آرام سے جو ہمارے پاس اس کی کیپ تھی اس میں آرہا ہے تو اس کے بعد میں آگے اب چل کے آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے یہ دیکھیں جی جو ہم نے اس کو کٹ لگایا تھا وہ آسانی سے چمچ کے اندر آ گیا ہے چمچ اس کے اندر ہولڈ ہو گیا آگے چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف جو باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بوٹل کو آپ نے اسے سینٹر سے کٹ کر لینا ہے اچھا بوٹل کو سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد جو آپ کا کچھن کا مسئلہ بہت بڑا وہ تو منٹوں میں حل ہو جائے گا اسپیشلی وہ لوگ جو بگنر ہیں جو کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پر جیسے فرائنگ کی چیزیں ہوتی ہیں اندر سے فش ہوتی ہے یا پھر پکوڑے وغیرہ تو اس ٹیم جب ہم فرائنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ چھینٹیں ہمارے ہاتھوں میں گرتے اور جب بھی ہم چمچ کو یوز کرتے ہیں فرائنگ کرنے کے لیے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ چیزیں جب فرائنگ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو آئل کافی اچھر رہا ہوتا ہے تو بس آپ نے یہ بہت اچھی سے شیلد سے ریڈی کر لینا دیکھیں جس کی کیپ کے پر آلریڈی ہم نے ایک چمچ لگا لیا ہوا تھا اس کیپ کو ہم اگین جو بوٹل کوپر والا حصہ ہے جہاں سے ہم بوٹل کو ٹائٹلی کلوز کرتے ہیں وہاں پر ہم اس کو پسے بند کر لیں گے اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے چمچ کے ہینڈل کو تھوڑا سا اور اندر کر لینا ہے اس کے بعد چیزیں فرائنگ کرنے کے لیے بہت حضر بدر قسم کر جی آپ کے ہاتھوں کے اوپر زرا سا بھی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی بھی آئیل وغیرہ آپ بنا رہے ہو کوئی چیز بنا رہے ہو آئیل میں تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ ایزی لی جی چیزیں فرائے کر لوگے کافی اچھا یہ یونیک آئیڈیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسی کے بعد چلتے ہیں اگلے آئیڈی کے طرف اوکے جناب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت اچھے آئیڈیاز دے رہی ہوں سپیشلی وہ چیزیں گھر میں پڑی ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ہم کہاں استعمال کریں سپیشلی اس طرح کی بوٹلز تو گھر میں بے شمار پڑی ہوتی ہیں تو بس اسے میں سے آپ نے اس طرح کی بوٹلز پک کر لینی ہے اور ڈیفرنٹ پرپس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اگین جو میں نے اس کو بلکل درمیان سے اکوریٹ اس طرح کٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو وہ بھی کر دی جائے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے انسٹاگام پر فالو نہیں کیا تو وہاں جائے بھی فالو کر سکتے ہیں فار ڈیلی ویڈیوز اوکی جی یہ بوٹل جیسے آپ کٹ کر لوگے اس کا تو آپ کتنا زیادہ فین ہو جاؤ گے اس ٹپ کے کیونکہ یہ ٹپ بہت ہی امیزنگ ہے خاص طور پر کچن کے کام کیلئے تو بہت زیادہ ایزی ہے جیسے ہمارے گھر میں کچن میں کیا ہوتا ہے کہ دھیر سارے چمچ وغیرہ ہوتے ہیں ایکسٹرائی چیزیں جو ہوتی ہیں تو اسی طرح پڑی ہوتی ہیں ہمارے پاس کوئی اوگنائزر وغیرہ نہیں ہوتا بکھری رہتی ہیں خاص طور پر چمچ جو چھوٹے ہوتے ان کو سمالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح کا جب ایک ہولڈر بنا سکتے ہو بوٹل کو سمپلی کٹ کر اس کے اندر جتنے بھی چمچ وغیرہ اس کو آپ ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہو گھر کے اندر بے شمار اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے ہمیں اوگنائزر کی ضرورت ہوتی جو کہ بزار سے بہت کسلی آتے ہیں ہم گھر میں اس طرح کا اوگنائزر بنا سکتے ہو گھر میں دعوت وغیرہ کرتے ہو اس کے لئے ہم نے ایکسٹر چمچ وغیرہ رکھے ہوتا ہے تو اس طرح آپ اس کے اندر ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی گھر میں جو پیچ کس وغیرہ ہوتے ہیں پلاس وغیرہ وہ ایک دم سے ملتے نہیں ہیں چیزیں وہ بھی ایک بوٹل آپ بنا کر رکھ لیجئے کیونکہ اس طرح گھر میں بوٹلیں ای نو ہارے کے گھر میں موجود ہوتی کافی دھیر تعداد میں موجود ہوتی ہیں تو جس طرح ایک چمچ کی بنا لیجئے اور اس کے ساتھ آپ ایک پلاس وغیرہ رکھنے کے لیے کینچیاں وغیرہ رکھنے کے لیے اس طرح جو پیچ کس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے آپ رکھ سکتے ہو اس طرح ایک بوٹل بنا کر اور ایک اور ٹیپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں آگے چل کے جن لوگ کی فریج چھوٹی ہے تو وہ بہت زیادہ پرشان ہے کہ ہمارے تو فریج چھوٹی ہے تو ہم کیا کریں تو فریج کے اندر اگر آپ بوٹل کے اندر چیزیں سیف کر کے رکھنا چاہتے جیسے دھنیا بہت جلدی خراب ہوتے اس طرح آپ دھنیا کو اگر دھیر سار دھنیا لے آیا تو دھنیا کو اس طرح کی بوٹل کے اندر ڈال کر رکھ لیں کافی لمبے عرصے تک دھنیا چلے گا خراب نہیں ہوگا اور اسی طرح جی ٹماتر وغیرہ سیف کرنے کے لیے جن لوگ کی فریج چھوٹی ہے تو اس طرح کی بوٹلز وہ رکھ لیں فریج کے نیچے والے حصے میں آپ کو پتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی کہ دھیر ساری چیزیں سبزیاں وغیرہ اس میں رکھی جائیں تو وہ سبزیاں جو بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے کی بوٹلز کے اندر رکھ لی نہیں ہے اور اس کے بعد کو فریج میں رکھ لیجئے آپ دیکھو گے کہ آپ کا یہ والا جو کام ہے منٹوں میں جی حل ہو جائے گا اسی طرح آپ دیکھ رہو ہرا دنیا ہو پودینہ ہو ویسے بھی جیسے اگر گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ ہو یا بھی کوئی تہوار ہو تو اس پہ ہم درہ زیادہ سبزیاں وغیرہ لے آتے ہیں تو فریج میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو تب یہ ٹپ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی ابھی میں جیسے دھنیا پودینہ آپ کو رکھ کے دکھایا اسی طرح جیسے ٹماٹر وغیرہ سیف کرنے کے لیے بہت ہی امیزنگ یہ ٹپ ہے اور آپ کے جگہ بھی کام گھرے گی اور چیزیں بھی آپ کی ڈھیر ساری سیف ہو جائیں کی ویڈیوز ذرا سے بسانداری ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کے لئے بہت میند کر کے بہت یونیک اور ڈیفرنٹ اور زبردہ قسم کے آئیڈیاس لائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں تو چلتے ہیں اگلی ٹپ میری بہت ہی شاندار ٹپ ہے اگین ہم نے ایک بوٹل لے لی ہے جیسا کہ یونیکس بوٹل سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا گھر میں پڑی ہوتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بلکل اینڈ سے اس طرح کٹ کر لینا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھا کٹ کرنے کے بعد تو آپ کا اتنا بڑا مسئلہ منٹوں میں حل ہو جائے گا اور آپ کے نہ صرف مسئلہ یہ والا حل ہوگا بلکہ آپ کے میں آپ کے ساتھ ڈیلی شیئر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ دو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانے کونسی ٹپ آپ سے زیادہ اچھی لگے اور دنیا کے کس کونے سے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا اوکے جناب اب میں نے کیا کیا میں نے بوٹل کو سمپلی کٹ کر لیا تھا میں تھوڑا سا اس کو نائف کے ساتھ کٹ کر لوں گی جہاں سے یہ تھوڑا اڑک رہی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے یہ بہت یونیک اور چھوٹے چھوٹے سے جو آئیڈیاز ہیں لیکن آپ کے جو ڈیلی ورک میں آپ بہت زیادہ پریشانت کاموں کو لے کر تو اس کو ازی بنانے کے لیے بہت امیزنگ یہ آئیڈیاز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے بہت کام آئیں گے تو چلتے ہیں جی اگلی ٹپ کی طرف کیسی کو آپ نے اس طرح کیا کرنا کٹ کر لینا اس کے بعد آپ جو صفائی سترائی کے لیے اس طرح کا ہم جھاڑو یوز کرتے ہیں جب بھی گھر میں نیا جھاڑو آیا یا پرانا جھاڑو دونوں پر آپ یہ اپلائے کر سکتے ہو جیسے ابھی میرے پاس بھی کوئی نیا جھاڑو آیا تو میں نے پہلے ہی یہ کام کر لیا صفائی سترائی کرنے کے جو ہم جھاڑو یوز کرتے ہیں تو اس کے تن کے بے شمار نکل جاتے ہیں اور صفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جھاڑو پوری ہماری خراب ہو جاتی ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ ٹائٹلی پیچھے سے بن نہیں ہوتی ہولڈ نہیں ہوتی بس آپ نے ایک بوٹل لے لینا ہے اس کے بعد اس بوٹل کو آپ نے جہاں سے اس کو پکڑتے ہو گریپ والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس پر بوٹل اس کے چڑھا کر اس کو آپ نے ہلکا ہلکا سیکھتے جانا ہے ہلکی سی آنچ پر آپ نے اس کو سیکھتے جانا ہے اور اس کو گھوماتے جانا ہے کنٹینیوزلی آپ اس کو گھوماتے جاؤ گے یہ خود با خود ہی تنکوں کے ساتھ چپک جائے گی زیادہ دیر اس کے اوپر نہیں رکھنا بس جیسے آپ دیکھ رہے ہلکی سی آنچ ہے میں اس کو ساست گھوماتی جا رہی ہوں اور یہ جتنے بھی تنکیں ہیں آپ کے جھاڑو کے کافی لمبا عرصہ آپ کا جھاڑو چلے گا بلکل بھی آپ کی جھاڑو خراب نہیں ہوگی کیونکہ جھاڑو گیلا ہونے کی ویسے خوشک صفائی کی ویسے کیا ہوتا ہے بڑی جلدی اس کے تنکیں نکل جاتے ہیں بار برہ میں نہیں جھاڑو لانی پڑتی ہے صفائی سترائی کے لیے تو آپ یہ بلوڈ رائے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو جی تھوڑا سا گرم کر کے جی آپ دیکھو گی اچھی ٹانس پر چپک جائے گا یہ صفائی کرنے کا مسئلہ تو آپ کا منٹوں میں حال ہو جائے گا اس کا ایک دن کا بھی نہیں نکلے گا اور آپ کا جی گھار بھی صاف سترہ ہو جائے گے آپ کی ہزاروں بے کی پچت بھی ہو جائے گی میں آپ کو لائیو ریزیلٹ بھی دکھا رہی ہوں ساہ ساہ تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں جی اپنی اگلی ٹیپ کے طرف اور اگلی ٹیپ تو میرے بہت شاندہ ٹیپ ہے اگین جی ہم نے لے لی ہیں اسی طرح کے جو باٹلز کے ڈککن ہوتے ہیں پوری باٹلز ہوں ڈککن ہوں کچھ بھی ہو آپ اس کو ضائع مت کریں بلکہ آپ اپنے ہزاروں پکی بچت کریں اس طرح کی ویس کی چیزوں سے ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ ڈککن تھے میرے پاس موجود تھے میں نے ڈککن لے لیا اچھا مجھے اگلی جو ٹیپ کے لیے ٹوٹلی ٹو ہمیں ڈککن چاہیے ہوں گے دو ادر ڈککن چاہیے ہوں گے کسی بھی باٹلز کے اگر یہ ٹیپ ہم لے لیں اس طرح کے جو ہمارے پاس فون کے چارجر وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کتارے وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں اکثر اس طرح کٹ لگ جاتا ہے لوگ اسی طرح اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے اس کو فوراں سے آپ چاہیے کہ اس کو ٹیپ اپ کریں اگر بہت زیادہ خراب ہو چکی تھا کتار تو اس کو تو آپ بلکو ڈسکارڈ کر دیں زیادہ کر دیں یوز میں مت لائیں لیکن اگر ہلکا سا کوئی اس کا اکھڑگی اوپر سے کچھ بھی ہلکا سا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بوٹل کا ڈھکن لے لینا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح کٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور ڈھکن لیں گے وہ بھی آ کے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی ابھی میں اس کو اس طرح کار رہی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جی ہم نے اس کو اس طرح کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو تار وہ جاری ہے کہ نہیں اگر نہیں جاری ہے تو تھوڑا سا اور اس کو گہرا کر لیں تاکہ اس کے اندر سے گزر جائے دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ ہم نے اس کی ایک ڈریکشن میں یہاں سے اور یہاں سے دونوں سائیڈوں سے میں نے کر لی اس کے بعد جہاں پہ اس کا کٹ لگا دیکھ رہے آپ اس کے پر جہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے اس ایریا کو آپ نے دوسرا بوٹل کا ڈھککن لگا دیں لیکن ڈھککن آپ نے ایسے نہیں لگانا اس کے لئے آپ چاہیے ہوگی سپر گلو اگر آپ کے پاس گلو موجود ہی تو مضبوط جس کے ڈھککن کے اوپر لپیٹ لیں میں اس گلو کے ساتھ جی جو ہمارے پاس گلو لگا دوں گی جو آپ دیکھ رہے جہاں سے تار تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے وہ پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جی اوپر گلو لگا دینی ہے تاکہ چپک جائے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھ طرح گلو سٹک کے ساتھ گلو لگا رہی ہوں پورا فل کر لیں گلو کے ساتھ اور اس کے ارز گیٹ لگا رہی جائے تو جی تھوڑی سی ڈیمیج ہے وہ ہی اس کو ہول کر لے اس کے بعد میں اس پہ گلو لگانے کے بار دوسرا جو بوٹل کی ڈھککن تھا گلو لگا اس کو تھوڑی در کے لئے چھوڑ دینا ہے پیچھے بھی گلو لگائیں گے تو یہاں پر دیکھ ہمارے پاس لئے ہم نے بلکل ٹھیک ہو چکا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہو کی